موسیقی 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 ان ساری سب اوکیزنز کو جو ہے نا وہ ایونڈ بنا دیا ہے لیکن اگر اس کی اگر مطلب کو سمجھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ قربانی عید کی جو ہے جو ہم اپنے ماشاءاللہ استطاعت کے اوپر ہمارے پہلے تو رکھا ہے کہ جتنی آپ کی استطاعت اس حصہ سے قربانی کیجئے کریں تو بچ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اپنے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور کیونکہ تھوڑا سا اب کام ٹھوڑا چینج ہو گیا ہے بہتر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے مل ملا کے اپنے ذرا جو ہے وہ پھر ہم چلے جاتے ہیں بہتر ٹھیک ہے ہماری وفق قربانی ہوتی ہے اجتماعی قربانی ہوتی ہے میں آتا ہوں ذرا اس طرح یہ بھی بڑا ضروری کی عمل ہے اور یہ جو اجتماعی قربانی ہے یہ بھی آج کل ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں قربانی ہوئی ہے بہرحال معاملات ایسا ہیں جس کے پر ابھی گفتگو کرنا ضروری ہے دو چار پانچ لاکھ کا بھی میک اپ کروا کے جاتی ہے اگر آٹیفیشل میں اتنی ہی خوبصورتی ہوتی تو یہ وہ پھر کبھی پوری زندگی اس کا میک اپ ہی نہ اتر ہے پیچھے فیصل بھائی بیٹھے ان کو کچھ یاد آیا ہے محبوب ضرور ہے محبوب ضرور ہے ایتنا میں آبا رہا ہوں ان کو کچھ یاد آیا اب یہ پانچ لاکھ کا میک اپ سے وہ بانٹ دیتا ہوں محبوب میں محبوب میں مجھے تھوڑا دا نادا ہوا کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے بلکل تو ان کے محبوب ان کے چانے والے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور پھر بعد میں پھر اس کے پر حص دیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ کئی نہیں کئی 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 آئیں گے بیوٹی پالر والی جو بات کیتے خوبصورت آدمی اس سے کیا یاد آیا ہے یہ بات ہے آپ کو کیا یاد آیا بیوٹی پالر سے یہ بتائیے مجھے بیوٹی پالر سے یہ بات کی یاد آئی کہ جب انہوں نے تذکرہ کیا خوبصورتی کا انہوں نے کہا پانچ لاکھ کا بھی لوگ میک اپ لگواتے ہیں میں یہی یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا خالدے شاید ہم لوگ پہلے یونیورسٹی یا کولیش کے باہر کھڑے تھے اب یسپ بھائی شاید بیوٹی پالر کے باہر بیوٹی پالر کے باہر تجارت کرتے تھے بیوٹی پالر سے یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں ان ساری چیزوں سے ہم دور کیوں ہوگا ہے دیکھیں مثال کے طور پر بھی میں نے دیکھا ایک جگہ مجھے وڈنگ نظر آئی اس پر لکھا تھا کہ ہم بیچا ہوا یا خریدہ ہوا مال بخوشی واپس لے لیتے ہیں تو بڑے بڑے خوشی ہوئی ہے خوش روار حیرت ہوئی کہ یہ تو ہماری اساس ہے اور ہمارے جو چیز نہیں ہیں چھوڑیں آپ آپ چلے آپ کر رہا ہوں سپیسیفک بات نہیں کر رہا نہیں نہیں ایسا ہرگیز نہیں ہے ملکہ صحیح لوگ نہیں ہیں ایسا ہرگیز نہیں ہے برے لوگ یا برا کام کرنے والے صرف چند لوگ ہوتے ہیں اور ہم اس کو کر لیتے ہیں ہیوی اسے مشاہلے پورا جسم ہیں آپ کو یہاں آپ کٹ لو اس کو آپ کا پورا جسم جنہا وہ اس میں آجائے گا اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا بھی یہی چکر ہے لوگ قوموں کو برا بولتا میں نے نہیں ہے قوم کو نہیں میں تو کسی کے سار خاندان کو بھی برا نہیں بولتا میں فردے واحد اگر فردے واحد غلطی کر رہے تو فردے واحد کو پکڑو اب ملے ہوئے کہ ہم کیا کرتے ہیں غلطی میں نے کری ہے انہوں نے میرے پورے خاندان کو رگڑ دیا اچھا چلے جی پھر کمیونٹی کو بھی رگڑ دیا اور ساست کیا گرہ جو میری قومیت ہے اگر کوئی محاجر ہے تو سارے محاجر خراب ہے سندھی یہ تو سارے سندھی خراب ہے پنجابی تو سارے بھائی ایسا نہیں ہے وہ فردے واحد ہیں آپ وہ ایک فردے واحد کی غلطی ہے آپ پوری قوم پر ملت کو بھائی بہت اچھی بات ہے بھائی آگے میں ایک بات کروں گا ایک سیر ایک من دودھ میں ایک مینگنی ڈالگو پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے ایک بات دیا دکھے گا ایک مچھلی گندی مچھلی طلاب کو گندہ کرتے سٹارٹنگ یہ نمبر ون سے ہوتی ہے ہندرڈ سے توڑی ہوتی ہے ایک خلط ہوگا دو ہوگا تین ہوگا چھوڑا میں ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جائے نا وہ ہمیں سکھایا گیا بتایا گیا یہ ہمارے اپنے کے اندام میں ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنی جب پیچو تو اس کی اچھائیاں بھی بولا رہا تو اس کی پھر آپ برائیاں بھی بتا آپ یقین کریں اگر جہاں پہ اپنی بات کرنے کی تو میرا ابھی بھی یہ چیز ہے میں اپنا پروپٹ بھی بتاتا ہوں بھی تچپ transform ایک بات اور میں کہوں گا کہ تجربا اردو میں ایک ہی ہے انگلیش میں دو ہے ایک ہے ایکسپیرینس اور ایک ہے انمنٹی تو یہاں ہم جس اردو والے تجربے کے پر جا رہے ہیں اس کا ہمیں صرف ایک ہی مطلب اور ایک ہی مقصد ہم رکھتے ہیں اور وہ یہ تاریخ فکر دیں گے کہ ہم سبق سیکھیں ہم سیکھیں چاہے وہ ہمارے اپنے ہم کوئی چیز اجاد کر دیں انمنٹ کر دیں اس کو جا کے ایکسپیرینس کریں ہماری جو تجربہ ہے وہ یہ بار یہ چیزوں کا یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور پھر سبق سیکھ کے جو ہے اس کو آگے جو ہے ہم اپنے طریقے سے لے کے جائیں کہ لوگوں کے لئے اس کو اس سے فائدہ ہو فائدہ ہو تو جوسر بھائی بات بلکل اچھی ہے بہت بہترین ہے کہ تجربہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور تجربے سے فائدہ ہٹھانا چاہیے اور آگے تک تجربہ پہنچانا بھی چاہیے پہنچانا بھی چاہیے اس اس میں سارا بچھا جاتا ہے کامیہ بھی اس کے اندر کام کریں کیونکہ حویز جس میں ہوتی ہے وہ جانور ہوتی ہے اور فیصل بھائی والی بات میں مجھے بہت اچھی لگی ہے بات یہ چیز صحیح کہہ رہا ہے کہ اصدر میں قربانی جو ہے نا وہ باہر کے جانور کی نہیں اندر کے جانور کی ہے اچھا اب یہ جو چیزیں ہمارے معزز مہمانوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہی یہ پڑتا ہے افسوس کا انصر اسپیسلی غالب ہے کیونکہ یہ ان معاشروں میں دیکھا جاتا ہے جن کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے آ رہی ہو گئے کاروبار کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا امام نے تذکرہ کیا ہے یہ ہمیں وہاں پر عام نظر آتی ہیں اور رائج ہیں وہاں پر یعنی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جو عید کا موقع ہوتا ہے یعنی کہ جو چھوٹی عید ہے اید الفطر کے اوپر یا اتماعی مبارک کے اندر ہم مختلف سٹورز کے اوپر دیکھتے ہیں بے پناہ اس کے اوپر سیلز آتی ہیں مختلف قسم کی آفرز آتی ہیں لیکن مملکت خدا داد مسکر اتحال یہ اکثر مختلف ہوتی ہیں یہ ہمارے یہ بھی مزاج میں شامل نہیں ہے کہ اگر کسی کو پابند کیا جائے کہ آپ نے جیسے جانور باہر باننا ہے اب اس ماملے پر بھی بہت سارے جگڑے ہوئے ہیں تو کیوں ہر شخص جو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں بھائی میں تو کسی کے پنجابی میں لفظ استعمال ہوتے نہیں کرتا تابے نہیں ہوں میں کسی کے ہم کہتے ہیں دھلے لگنا تو وہ نہیں ہے ایسا بھی ہمارا مساج بن چکا ہے بتائیے اس کے بارے میں کیا کیے جائے گا ایسی بات تو یہ کہ جو سفائی کے پر بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ سفائی نیف سیمان ہے یہ نا یہ تو ہمارا ہے تو پھر گیارہ مہینے جس طریقے سے ہم ہو رہے چل رہے ہیں تو گیارہ مہینے تو ہمارا نیف سیمان تو نکلی گیا نا تو یہ جو بکرائیت کا جو زمانہ آتا ہے دس دن ہے پندرہ دن ہے تو گیارہ مہینے ہم نے کچھ نہیں کیا تو پندرہ مہینے پندرہ دن ہم کیا بات کیا جیزے کر لیں گے اور یہ بات انہوں نے صحیح گئی کہ دونوں طرف کا پرابلم ہے ہمارا بھی پرابلم ہے اور تھوڑی سی جو سمیدار نہیں ہوگی جو بجا سے دارے بلکو ٹھیک ہے اپنے جو ہے سمجھے کے ایک طریقے سے لا پرواہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مصایل جو ہے ہمارے ہمارے ہماری ہماری اتنے زیادہ ہیں اور وصایل جو ہے وہ کام ہے اچھا آپ نے یہ بات کہی نا اصل میں پرابلم کیا آگئی ہے میں جو ہم کام کرتا ہوں ہم کراچی سوچال ملپر اور ارنائزیشن کا جو ہم نے جو مین موٹیب جو رکھا وہ وہ شاہور ہمارا شاہور ڈی ہے سمجھ سب کو ہے تو یہ ہر کوئی سمجھدار ہے چاہے وہ چوٹا عمر میں رتبے کی بات نہیں ہے عمر میں ہوں یا عمر میں بڑا ہو کئی بھی کسی بھی اپنے شو بیس اس کا تعلق ہو ہر کوئی جہاں پہ بیجن چیمپین ہے ملکو ٹھیک ہے تو ایک چیمپین بوسی چیمپین کو جو ہے وہ باکسی ہی کرتا ہے صحیح ہے نا نکاوٹ کرنے کے اوپر لگا رہتا ہے تو بعد یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا یہ اصل میں اس دس دن پندرہ دن کا نام نہیں ہے یہ سال بر کا ہے سب سے پہلے انا کو قربان کریں گے اور قربانی جو سنت ابراہیم ہی ہے اس کو سمجھیں گے اور پھر اس سے صافے سب کی دے کریں گے نا آپ یقین کریں کہ یہ جو گند گلادت ہم پھیکتے ہیں بار یہ بھی نہیں ہوگی اور ہمارا گھر ہمارا مولا ہمارا اپارٹمنٹ صاف اترا رہے گا ہمارے اندر سے بیسک چیز جو ہے نا سنت ابراہیمی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ہمارے لئے ایک توفہ ہے میں تو اس کو انام جاتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ ایک انام نے ہمارے لئے ایک نعمت نے ہمارے لئے تو یہ ہم اس کو اگر سمجھ لیں گے تو بینچاللہ کاللہ ساری شعب دے بازیاں اور ریاکاریاں اور ساری سب تھی رہنا ختم ہو گئے بہت اچھی بات ہے لوگ سے انہوں نے استعمال کیا ریاکاری کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اب آپ کی مسکرات جو بہت سارے پرامات دے رہی ہے میں جاتا ہے کہ یوسف بھائی کو جانتا ہوں تو خیر رہے ہیں بہت کچھ سوچ رہے ہیں یوسف بھائی کو نہیں چھیڑے میں نہیں چھڑتا کیونکہ اگر یوسف بھائی کو چھے گیا یہ سمجھیں کہ بس ون من شو ہو جائے گا پہ یوسف بھائی کو جائے گا وہ چکتا ہنا مشکل ہویا ہے میں نہیں چھڑتا میں یوسف بھائی سے چلے ذاتی نوعیت کا سوال کرتا ہوں بھائی خال کس کو دیئے یہ بتا یہ بھی پوچھے کون سے والی وہ کیا رہا ہے کہ جواب ضرور لیں سلامید صاحب چھپ کر گیا یہ چھپ کر گیا نہیں نمبر کے حساب سے اگر چلیں گے تو پھر آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا میں چاہتا ہوں میں یہاں پہ تھوڑا اپنے تجربہ ایکسپریئنس پہالا بتاتا ہوں یوسف بھائی جی بلکل معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات سے شاہد اتفاق نہیں کروں گا سیاسی مسئلہ تھا بلکل 101% کیونکہ میں ایک 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 نومی کانالیزم ہوں جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ یار یہ اپنے معاشی بوران ہے یا توانے یا بوران ہے تو میں کہتا تھا سیاسی بوران ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سیاست بلکل والی یوسف بھائی والی بات صحیح ہے ٹھیک ہے جو مہنگائی ہے نا دیکھیں مہنگائی اگر بڑھنی تھی نا تو کرونا میں کرونا میں بڑھنی تھی اور کرونا کے بعد بڑھنی تھی ابھی والی جو ہوئی ہے نا وہ کیا ہے وہ منافق ہو رہی ہے یہ میں آپ کو اس طرح کیا مختصرین طور پر بتاتا ہوں ہم نے رمضان میں جو ہے نا بچت بذار لگانے کے لئے ہم نے کوشش کری ٹھیک ہے اور ہم آخر آئے اپنے سستی سبزی کے سٹال کے پر یوسف بھائی آپ یقین کریں ہم نے جو سبزی بیچی وہ سستی تھی کمیشنر کے ریٹ سے بھی کم تھی اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھا لائے بھی سبزی منڈی سے ہی تھے ہم لوگ اور بیچی بھی ہم نے اس کو سستی ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے مہنگائی کا بلکل سامنا ہے لیکن جو مین جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کیا چیزیں ہوئی ہیں ہم لوگوں کی کانون کی جو بالا دستی جو تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوس ہو گئی ہلکی ہو گئی منافق اوری اتنی زیادہ شدید طریقی سے اپنے جو ہے وہ بڑھ گئی مہنگائی کا میں آپ کو راتا ہوں آٹے کار سب سے پہلے رونا میں نے رویا چینی کے اوپر میں نے سب سے پہلے مجھے پتہ چیزیں ہوئی ہیں مجھے پتہ چلیا کہ یار آپ بلا وجہ چینی ایکسپورٹ کیوں کر رہا ڈیڑھ سو روائے پہ چینی چینی جا رہی ہے آپ ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور پھر وہ ہی چینی گھما کے آپ نے جو ہے نا وہ transit کے دور وافن لکھا آگئے تو بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے بالکل ہے لیکن مہنگائی کے ساتھ جو ہے نا opportunities بھی ہوتی ہے تو فائد اپنے اگر انفلیشن تو انفلیشن کے اوپر تو میں نے بہت سارے سب چیزوں کی کری اور جہاں تک بات سہلاب کی اور یہ ساری سب چیزوں کی بہت ساری ایسی چیزیں سمجھتے ہیں سیلف میٹ سیچویشن تھی اور یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ مچنوعی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ کری گئی یہ صرف اور صرف ہماری جو پرابلم آئی سیاسی ادم استقام کے اوپر آئی اور اس وقت بہت سارے اپنے جو ہیں جو محبت کرنے والے اس کو مختصر کر لیتے ہیں سپلائی سائیڈ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں منیجمنٹ کا ایشو تھا اس کی وجہ سے منیجمنٹ 101% میں ان کی طرح جاؤں چھوٹی سی چھوٹی سی اصل میں ابھی انہوں نے جیسے بولا کہ ہم منڈی میں گئے سبجی لے کر آگے اور ہم نے سبجی سستی بیج دی کمیشنر کے ریٹ سے بھی کم ان سے بندہ یہ سوال کرے کہ انہوں نے جو سبجی بیچی ہے کیا وہ جو سبجی بیچنے والے ہیں وہ تو اس سے روزی کمارے اپنے بچوں کی آپ نے اپنے بچوں کی روزی کے لیے وہ کام نہیں کیا آپ نے چیلٹی کیے وہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہو آپ جو کام کر رہے ہو جو پروفیٹ مالا آپ کام کر رہے ہو سر ہم نے سوال دیا اگر کامیشنر کے ریٹ میں بیچ تھا نا یوتوبے سنے مات اس کا کام کر رہے ہو اس کا کام کر رہے ہو اگر میں بیچتا تو مجے فائدہ ہوتا میں نے اس کو کامیشنر کے ریٹ سے کم پر بیچا کہ天亮 اس میں نقصان نہیں ہے بھیگر کام ہے کہ کامیشنرoughs کاروبار کاروبار جو ہے وہ آپ بلکل کریں منافع رکھیں منافع منافع میرے پیığوری پیغام یہ کہ انگیٹی میرے پاس ہے کوئلہ میرے پاس ہے اور سیکھے میرے پاس ہے اپنا اپنا گھوٹ لائے مل کے بارمی کیوں گردے کیا اچھی بات ہے